نمسکار راج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے بیہار میں مچے نئے بوال کی پرشاند کی سور اور نتیش کمار کی ملاقات کی جس میں پرشاند کی سور نے نتیش کمار کو ایسی بات بتا دی جس کے کارن جدیوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے پرشاند کی سور کو بھارتی جنتا پاٹی کا ایسیٹ بتایا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہیں جو آفر دیئے گئے تھے جدیوں میں پھر سے سامل ہونے کا وہ بھی پرشاند کی سور نے ٹھکرا دیا جس کے کارن میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہے اس کے پیچھے کی بھی ایک بڑی خبر ہے دراصل پچھلے دنوں جب سے نتیش کمار نے بھارتی جنتا پاٹی کا ساتھ چھوڑ کر راجد کانگریس کے ساتھ گٹھوندن کیا ہے سرکار بنائی ہے تب سے وہ کچھ پریشانی میں ہے کیونکہ ہر دن الگ الگ خبریں آ رہی ہے بیہار میں جنگل راج کی جنگل راج ریٹرنز کی بات کی جا رہی ہے ایک بھرست نیتا اور پاٹی کے ساتھ سوساسن بابو کے گٹھوندن کی چرچہ ہو رہی ہے اس کے کارن نتیش کمار کو ایک ڈر ست آنے لگا کہ کیا بیہار میں سچمچ میں ان کی لوگ پریتا بہت نیچے اشتر پر آ گئی ہے اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنسی نہیں تھی کوئی ایسا آدھار نہیں تھا کوئی سروت نہیں ہے جس کے کارن جس کے آدھار پر اور جس سے بات چت کر کے وہ پتہ کر سکے کہ آخرکار بیہار میں ان کی اسٹھتی ابھی کیسی بنی ہوئی ہے اس لیے نتیش کمار نے پرشاند کی سور کے ساتھ سمپر کرنا شروع کر دیا چونکہ پرشاند کی سور کے بارے میں انہوں نے پچھلے کچھ سمیں سے اتنی بوری بھلی باتیں کہ دی تھی جس کے کارن دونوں کے سمبندوں میں کھٹاس پیدا ہو گیا تھا جب سے پرشاند کی سور نے جن سوراج یاترہ کی بات کہی بیہار میں گھومنے کی دورے کرنے کی بات کہی اور کانگریس کے ساتھ جو سمبند ٹوٹ گئے ہیں اس سمبند ٹوٹنے کے بعد جب سے انہوں نے اپنی الگ پاتھی الگ سنسطھا بنا کر بیہار میں راضیتی کرنے کی چرچہ کی تب سے نتیش کمار ان کے خلاف جہر اگلنے لگے کیونکہ پرشاند کی سور بار بار نتیش کمار کے اوپر حملہ کر رہے تھے بیہار سرکار کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور اس بیچ نتیش کمار نے بھی کٹھور شبدوں میں پرشاند کی سور کی علوشنا کی اس لیے جب دونوں کے بیچ کے سمبند اتنے خراب تھے تو وہ کیسے ڈائریکٹ پرشاند کی سور سے سمبند بنائیں کیسے انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے بارے میں کچھ جانکاری کٹھا کریں آپ کے پاس بڑی ایجنسی ہے آئیپیک سنسطھا آپ کی ہے جو پولٹیکل ایسٹریٹ جی بناتی ہے چنابی رنیتی بناتی ہے اور جو کئی راجیوں میں کسی بھی پاسٹی کو چناب جتائی ہے چناب جتانے میں مدد کی ہے اور بیہار میں بھی راجد اور جدیو کے بیچ جب پچھلی بار گٹھ بندن ہوا تھا تو اس سمیں جدیو کے لیے پول ایسٹریٹ جی پرشاند کی سور ہی بنا رہے تھے تو پھر نتیش کمار نے پابن برما سے سمپر کیا پابن برما بھی جدیو کے نیتا تھے لیکن نتیش کمار کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی انبن ہو گئی اور پھر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا لیکن جب سے پرشاند کی سور پارٹی سے نکلے اور اس کے بعد انہوں نے الگ الگ پلیٹ فارم تلاش کرنا شروع کیا بیہار کے لیے ایک نئی یوجنہ کے ساتھ اپنی راجدیتک پارٹی لانچ کرنے کی شروعات کی تو اس کے بعد پابن برما اور پرشاند کی سور کے بیچ کی نزدیکیاں بڑھ گئی اس لیے نتیش کمار نے پابن برما سے سمپر کیا اور پرشاند کی سور کو سمجھانے کے لیے کہا پرشاند کی سور کو سمجھا کر وہ اپنے ساتھ بیٹھک کے لیے پہلے راجی کیے اور دونوں کے بیچ بیٹھک تیہ ہوئی دونوں کے بیچ یعنی نتیش کمار اور پرشاند کی سور کے بیچ جو بیٹھک ہوئی وہ لگ بھگ پیتالیس منٹ کی رہی اس میں پابن ورما بھی شامل تھے لیکن نتیش کمار اور پرشاند کی سور کی یہ بیٹھک جدیو کے دوسرے نیتاؤں کو بھی ناغوار گجرا اور پرشاند کی سور نے جو بات نتیش کمار سے کہی کھری کھری باتیں کہی سروے ریپورٹ بتایا اس سے نتیش کمار کے ہو سڑ گئے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی دوسرا وکلپ نہیں تھا کہ اس کے آدھار پر اس بیٹھک کو ڈیفینڈ کر سکے دراصل پرشاند کی سور نے نتیش کمار کو بتایا کہ جب سے آپ نے بھارتی جنتا پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر راجت کے ساتھ گٹھوندن کی ہے تب سے آپ کی لوگ پریتہ دھیرے دھیرے بہت ہی کم ہو گئی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک سروے کا حوالہ دیا جب نتیش کمار اور راجت کے بیچ گٹھوندن ہوا تھا اس کے بعد پرشاند کی سور نے میڈیا کے سامنے کچھ باتیں کہی تھی وہ باتیں تھی کہ نتیش کمار پچھلے دس سالوں میں چھے بار ایکسپریمنٹ کر چکے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ گٹھوندن کر چکے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ آتے ہیں پھر ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں راجت کے ساتھ بھی آتے ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں اس لیے ان کی بشوستیتہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور اب بیہار کے لوگ بھی بشواس نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پرشاند کی سور نے اپنی رنیتی بھی بنانے کے لیے جو وہ جن سراج یاترہ شروع کرنے والے ہیں بیہار کی راجنیتی میں انٹری کرنے والے ہیں اس کے لیے الگ الگ جلوں میں اپنی تیم بھیجی تھی اور ایک نیا سروے بھی کیا تھا کہ کیا نتیش کمار کی بشوستیتہ ہے کیا راجت جدیو گٹھوندھن اگلے چناب میں کچھ کمال دکھا پائے گی یا اس گٹھوندھن کے بعد بھارتیہ جنتہ پاٹی اور مجبوط استحتی میں اوبر کے آئے گی یا پھر دونوں کے بیچ ایک تیسرا وکلپ موجود ہوگا تیسرے وکلپ کی سمبھاونا ہوگی جو پرشاند کی سور کی پاٹی ہو سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے پورے بیہار میں اپنے ٹیم بھیجے اور سروے کر آئے یہ سروے الگ الگ جلے بلوکس میں ہوئے اور اس سروے کے ریپورٹ جو آئے انہوں نے نتیش کمار کو بتا دیا اس سروے میں ساپ طور پر لوگوں نے رائے جاہر کی تھی اور بتایا تھا کہ نتیش کمار اب پلچو رام ہیں جس طریقے سے وہ بار بار گٹھوندھن بدلتے ہیں اور سیچوریٹڈ ہو گئے ہیں یعنی کی جو پہلے نتیش کمار راجت کی سرکار کے لائن آرڈر میں ہوئی گڑھڑی کے خلاف لڑ رہے تھے راجت کے بھرستاچار کے خلاف لڑ رہے تھے اور شروعاتی دور میں جس طریقے سے بیہار کو بدلنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈیبلپ کر رہے تھے اب وہ نتیش کمار بیسے نہیں رہے ہیں نتیش کمار کا سوساسن بھی دکھاوا ہے اور اب نتیش کمار نہ تو بشوسنیے رہے ہیں اور نہیں ان کے اندر وہ مہتوہ کانچھا رہی ہے وہ جو سکھروس ہے انرجی ہے کہ وہ بیہار کے لیے کچھ کر سکے اس لیے اب بیہار کی جنتا چاہتی ہے کہ بھارتی جنتا پاٹی کو ایک موقع بیہار میں دیا جائے کہ سوطن طریقے سے پورن بہمت سے بیہار میں سرکار بنے اس سروے میں کئی ماملے ایسے تھے جو نتیش کے لیے خطرناک تھے ہوش اڑانے والے تھے اور پشاند کی سور اسی سروے کا حوالہ دے رہے تھے انہوں نے پہلے گراؤنڈ پر سروے کیا اور اس سروے کو چھپا کے رکھا دوسری بار انہوں نے پچھلے ہی مہینے 19 اگست کو ٹویٹر پر ایک پوسٹ ڈالا اس پوسٹ میں انہوں نے آن لائن سروے کی بات کہی کہ بیہار میں گٹھ بندھن بدلنے کے بعد کیسے کیسے پرتکریہ آتی ہے نتیش کمار کے پکش میں نتیش کمار کے ویرود میں جو جو جس طریقے سے بیچار رکھتے ہیں وہ یہ بیچار دیں یہ آن لائن سروے کیبل پرشاند کی سور کے ٹویٹر پر نہیں تھا بلکہ سوشل میڈیا کے ہر طرح کے اپیوگ میں ماہر پرشاند کی سور کی پوری ٹیم اس سروے میں لگی ہوئی تھی اس سروے کے ریپورٹ میں بھی سامنے یہی آیا کہ بیہار میں اب ایک بار بھارتی جنتہ پاٹی کو پورن بہمت کی سرکار بنانے کا موقع دیا جانا چاہیے اور یہی سروے کا حوالہ پرشاند کی سور نے نتیش کمار کے ساتھ ملاقات میں دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسی استر پر اس گٹھ بندھن کا حصہ رہیں گے تو جدیو نہیں بچ پائے گی آپ کی پاٹی ختم ہو جائے گی پی ایم بننے کا سپنا دیکھنا تو بلکل ہی چھوڑ دیجئے بیہار میں بھی آپ کی ستھی بہت ہی کمجور ہو گئی ہے کیونکہ اب جو آپ نے سرکار بنایا راجت کے ساتھ اس کے بعد لگاتار دس دنوں میں ہی وہ سامنے دکھائی پڑنے لگا کہ کیسے بیہار میں جنگل راج پھر سے شروع ہو گیا ہے میڈیا کوریج دے رہی ہے لوگوں کے من میں ڈر اور گصہ ہے اور جو نتیش کمار کو پچھلی بار جب گٹ بندھن بدلے تھے راجت کے ساتھ آئے تھے تو لوگ ان کا ویروت تو کرتے تھے آلوچنا کرتے تھے لیکن انہی سے نفرت نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھی اب نتیش کمار سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کی آلوچنا نہیں کرنے لگے ہیں یہ کھری کھری بات جب پرشاند کی سور نے نتیش کمار کو سنائی تو نتیش کمار کے ہوش اڑ گئے وہ آگ ببولہ ہو گئے اور پہلے جو آفر وہ پرشاند کی سور کو دے رہے تھے کہ وہ پھر سے یدیو کے ساتھ آئے اپنی پوری ٹیم کو یدیو میں لائیں اور دوہجار چوبیس کے لوگ سبح چناب میں انہیں پردھان منتری کا ویپکش کا چہرہ بنانے کے لیے کام کریں وہ آفر پرشاند کی سور نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ استحتی رہے گی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اور اس لیے پرشاند کی سور نے جب یہ ساری باتیں کہی تو نتیش کمار آگ ببولہ ہو گئے اور میڈیا کے سامنے انہوں نے بار بار پرشاند کی سور کی آلوچنا کرنی شروع کر دی انہوں نے ایسی باتیں کہی جو بشوثنیے نہیں ہیں پرشاند کی سور کے ملاقات کے بعد نتیش کمار نے خود کہا کہ پرشاند کی سور کوئی ورکر نہیں ہے پولٹیسین نہیں ہے وہ ایک بیابسائی ہے بزنس مین ہے اور رازنیتی ان کا دھندہ ہے اس لیے ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ بھارتیہ جنتہ پاٹی کے ایجینٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں ان کی یہی باتیں لالن سین یعنی زدیو کے راستی ادھیاکش نے بھی کہی لالن سین نے تو پرشاند کی سور کی پول پٹی کھولنے کے کوئی کور کسر نہیں چھوڑی انہوں نے کہا کہ یہ دھندہ واج ہے یہ بھارتیہ جنتہ پاٹی کا ایجینٹ ہے اور بیہار میں بھاجپا کے لیے کام کر رہا ہے یعنی کی اب پرانی باتیں یاد کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا پرشاند کی سور جو راجت جتیو گٹ وندھن کے کارن ہی جتیو میں شامل ہوئے تھے وہ پرشاند کی سور جو راجت جتیو گٹ وندھن کے ٹوٹنے کے بعد یعنی بھارتیہ جنتہ پاٹی کے ساتھ جتیو کے گٹ وندھن ہونے کے بعد اپنے آپ کو اسہج محسوس کرنے لگے تھے اور سی اے اے کے سمیہ بھارتیہ جنتہ پاٹی کے خلاف چہر اگل رہے تھے جس کے کارن انہیں جتیو سے نکال دیا گیا تھا جو پرشاند کی سور پشتیم بنگال میں جا کر بھارتیہ جنتہ پاٹی کے خلاف ممتہ بنر جی کو جیت دلاتے ہیں جو بھارتیہ جنتہ پاٹی کے خلاف ہر اسٹیٹ میں بپکچی پاٹیوں کے لیے اسٹیڑ جی بناتے ہیں جو پرشاند کی سور کانگریس میں شامل ہونے کے لیے اتاب لے تھے وہ پرشاند کی سور کیسے بھارتیہ جنتہ پاٹی کے ساتھ یا اُج کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والے ہو سکتے ہیں یہ ایک فرسٹیشن ہے نتیش کمار کا اور ان کی پاٹی کے دوسرے لوگوں کا کیونکہ پشاند کی سور کے سروے ریپورٹ میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اب جدیو کا بھوشت نہیں ہے نتیش کمار کا بھوشت نہیں ہے نتیش کمار اب چناب میں کوئی کارامات نہیں کر پائیں گے وہ جیرو پر آؤٹ ہونے والے ہیں جیسے جیسے چناب نجدیک آئے گا جدیو میں بھی بھگدر مچے گا اور لوگ پوری طرح سے نتیش کمار کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں اس لیے پرشاند کی سور سے نتیش کمار اور ان کی پوری ٹیم کھفا ہے کیونکہ جو سروے ریپورٹ بتا رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں بتا رہا ہے اور اس لیے بار بار پرشاند کی سور کو بھاجپا کا ایجنٹ بتایا جا رہا ہے تو اسی طرح کی خبروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیتے رہی ہے ہم ایسا یوگ تاکہ سے طرح کی خبرم آپ کے لیے لاتے رہیں دھنیواد موسیقی